فیصل عباسی کی طرف سے سلام قبول کیجئے آج انتہائی اہم دن ہے اور یہ اہم دن اس لیے ہے کہ ایک صاحب ان کا ذکر کرنے سے پہلے مجھے تین اشار یاد آ رہے ہیں قابض رہا ہے جو دل پہ سلطان کی طرح آخر نکل گیا شہ ایران کی طرح ظاہر میں سرد و زرد ہے کاغان کی طرح لیکن مزاج اس کا ہے ملتان کی طرح راز و نیاز میں بھی اکڑفو نہیں گئی وہ خط بھی لکھ رہا ہے چالان کی طرح اگر میں خط کی جگہ یہاں لگا دوں کہ وہ پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے چالان کی طرح میں جس شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ جناب فروخ عبیب صاحب ہیں جو کل تک پاکستان تحریک انصاف کے ٹیپو سلطان تھے اور آج اچانک نمودار ہوئے آن چودری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور آئی پی پی کے دیگر امائیدین کے ساتھ بیٹھ کے نومان لنگڈیال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی اور آئی پی پی میں شامل ہوئے جب ہم کہتے تھے کہ یہ سب اچھا رہی ہیں یہ وہ ریاست نہیں ہے جس کا وعدہ تھا یہ وہ کام نہیں ہیں جو منشور میں تھے یہ وہ نارے نہیں ہیں جن کی جھلک حکومتی کارکردگی میں نظر آتی ہو تو وہ اس وقت آپ جو باتیں کرتے تھے بارال آج کے پروگرام میں میں بہت امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار بائس میں سہلاب آیا تو آگست کے مہینے میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے ٹیلی تھان کی تھی ڈیفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز پہ اور یہ کلیم کیا تھا کہ جو چار اشاریہ پانچ عرب روپے وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے چار عرب روپے جو ہیں وہ اس ٹیلی تھان میں ہمیں ریسیب ہوئے ہیں وہ جو کلیم تھا اگر میں اس کلیم سے مطالق بات کروں یا اس کلیم کی جو میں حقیقت کروں میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہوں تو وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پتہ یہ چلا جی وہ پیسے جو آئے تھے ٹیلی تھان میں ان پیسوں سے مطالق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چار عرب 32 کروڑ روپے لگے کدھر ہیں اور ان کا غلط استعمال کیا گیا ہے ان میں خردبرد کی گئی ہے ایک نیب کو درخواست دی گئی تھی اور نیب نے اب اس پہ اس شکایت کی تصدیق کر دی اور اب انکوائری کھولی جائے گی نیب کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کمپلینٹ کوئی جاتا ہے نیب میں پھر اس کمپلینٹ کی بنیاد پہ پھر انکوائری ہوتی ہے انکوائری میں اگر جو ملزم ہے وہ مطمئن نہ کر سکے نیب کو تو نیب اس کے بعد پھر فردر اس کو پروسیکوشن کے لیے عدالت میں لے کے جاتا ہے اور پھر اس کی جرہ ہوتی ہے اور پھر سزا جزا کا فیصلہ ہوتا ہے بارالہ اب یہ ایک تو یہ جو سلابزدگان کے پیسے تھے اس پہ معاملہ سامنے آ گیا دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اہلیاں ہیں عمران خان صاحب کی بشرا بی بی یہ جو نو مئی کے واقعات ہیں اس میں وہ برابر کی شریک ہیں بڑے ٹھوس چوائد جو تحقیقات کرنے والے ادارے ان کو ملے ہیں کہ عوام کی فوج کے خلاف ذہن سازی اور جو مبجینا طور پر مہم چلائی گئی اس میں بشرا بی بی نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اور کچھ آڈیو ٹیپس بھی آئی تھی اب جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی بول رہے ہیں ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کل سچ بولتے تھے یا آج سچ بولتے تھے آج سچ بولتے ہیں فروخ حبیب ہوں عثمان ڈار ہوں صداقت ابباسی ہوں لیکن ایسی ہی باتیں ہیں اگر آپ دیکھیں پرویز کھٹک سے لے کہ اب تک تو یہ سب ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں سب میں کوئی نہیں کوئی تو سچ بول ہی رہا ہے اور بشرا بی بی کا جو کردار تھا وہ دوران حکومت بھی انتہائی سنگین تھا ارسلان بیٹا والی کال بھی آپ کو یاد ہوگی کچھ میرے پاس انفارمیشن ہیں آج کی اس وی لوگ کے بشرا بی بی سے متعلق دو حصے ہیں ایک تو ان کا کردار کیا رہا وہ کس طرح حکومت کرتی رہی سمجھ لیجئے کہ بظاہر عمران خان وزیراعظم تھے لیکن اصل وزیراعظم بھی اور پنجاب کی وزیراعلا بھی اور کیپی کی وزیراعلا بھی بشرا بی بی تھی بشرا بی بی سے متعلق یہ ہے کہ ایک تو نو مئی میں وہ سیدھا سیدھا ان کے خلاف شواہدی کٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے بشرا بی بی جو ہیں وہ بار بار بیوروکریٹس سے گراؤنڈ چیک مانگتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی تقروری کا انتظام کرتی تھی اور پنجاب میں بیوروکریٹسی کے جو ہائی پروفائل تقروریاں ہیں صرف وصرف بشرا بی بی کی رضا مندی سے ہوتی تھی اور یہ کردار اس میں ایک فراغ گوگی کا بھی ہے عمران خان کے روزانہ کے جو معاملات ہیں عمران خان نے اٹھنا کب ہے کھانا کب ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی ہے کس کو ساتھ رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے اور اس پر جو عمران صاحب ہیں وہ منعن عمل کیا کرتے تھے اچھا پھر اقربہ پروری کی ایک بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے ویسے تو یہ کہا گیا کہ ہم اقربہ پروری نہیں کریں گے ہم موروسی سیاست کے خلاف ہیں لیکن یہ داستانیں دنیا نے دیکھی ہیں میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انتہائی اہم ہیں ایک شخص ہے ذلکرنین علی خان یہ گلف میں سعودی عرب میں یو اے ای میں عمران خان کے دوروں کا انتظام کیا کرتے تھے اور ان کے پروگرامز منعقد کرواتے تھے ان کو جو چیئرمن لگایا گیا یوٹریٹی سٹورز کارپوریشن کا مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہم نے یہ سٹوری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ اقربہ پروری کی مثال ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور صاحب ہے جن کو پناہ گاہوں کا چیئرمن لگایا گیا ان کا نام ہے عمران عمر فاروق گولڈی عمر فاروق گولڈی صاحب لہور میں ایک بڑی شوریہ فارق بڑی ایلیٹ کلاس کی ایک جم ہے ایکسرسائز کلب ہے وہ چلاتے ہیں لیکن بشرا بی بی کے ساتھ مطلب ان کے گھرے لو تعلقات رہے تو ان کے قریبی دوستوں میں جو فیملی فرنڈز تھے تو اس وجہ سے ان کو بھی عمر فاروق گولڈی جو ہے وہ عمران خان کی بھی پرانے دوست تھے تو بشرا بی بی کی جو منظوری ہے اس سے ان کو لگایا گیا جو پناہ گاہیں ہیں اس کا چیئرمن اسی طرح عمران خان کے دور میں بلکہ یہ تو دوزار تیرہ سے چل رہا ہے نوشیروان برکی جو عمران خان کے کزن ہیں کی پی کے کے اندر پہلے پورا ہیلتھ کا سسٹم وہ دیکھتے تھے یہ جو ایم ٹی آئی قانون لائے گیا تھا یہ سارا نوشیروان برکی کا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خود امریکہ میں مقیم ہے لیکن لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کے چیف ایکزیکیوٹیو انہیں بنا دیا گیا اور جو تیمور جھگڑا تھے سہت کے منسٹر تھے وہ ساری ڈکٹیشن نوشیروان برکی سے لیتے تھے سو سہت کے محکمے میں جو سب کچھ تھا اور آپ کو یاد ہوں گے کہ مرزا صاحب بھی جو وفاقی وزیر بے سہت تھے بڑے پروفائل والے آدمی تھے اور ان کو بھی وہ جو تھے ان کو جو ہٹانے کی پیچھے ایک ریزن یہ نوشیروان برکی تھے اور یہ تمام معاملے جو ہیں نا سہت کے مطالق نوشیروان برکی جو عمران خان کے کزن ہیں وہ دیکھا کرتے تھے بڑے لمبے لمبے سلسلہ ہیں جی ایک خاتون ہے جو بشرا بی بی صاحبہ کی دوست ہیں اور بڑی کوشش کی گئی جی ان کو کسی عودے پہ لگا دیے جائے ان کا نام ہے خدیجہ اور وہ ڈاکٹر محبول حقی ایلیہ ہیں اور بشرا بی بی نے عمران خان کو بار بار حکم دیا کہ وہ خدیجہ کو کسی جگہ لگا دیں عمران خان جب رضا مند ہوئے تو خدیجہ نے خود آنے سے انکار کر دیا ہدا اور کچھ لوگ اس بات کے بھی تصدیق کرتے ہیں کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں ایک میٹنگ میں بڑے سینئر سیاستدان ان کے ساتھ جب یہ سارا سب اچھا چل رہا تھا دورہ حکومت تھا پی ٹی آئے کا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کی پی ایم ہاؤس اور بنی گالہ داخلے پہ پابندی لگوا دی گئی اور پابندی لگوانے والی بشرا بھی بھی ہیں تو یہ اکربہ پروری پھر فراغوگی کا آپ کو پتا ہے کس طرح پنجاب میں بیروکریسی کو کنٹرول کیا گیا اور سلسلے چلتے رہے اور اب جب یہ نو مائے والے شواہد سامنے آ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹ رہے ہیں اب اس میں فردوس آشکوان صاحبہ بھی آ کے ایسی باتیں کرتی ہیں لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ جب انہوں نے اس سے مطالق انہوں نے انکشاف کیا تو بشرا بھی بھی پھر ان کے درپیہ ہو گئے اور پھر ان کی وزارت بھی گئی اور سارے سلسلے گئے لیکن بارال یہ کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں واپس آتے ہیں فروخ حبیب صاحب پہ دیکھئے یہاں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک تاریخ ہے پولٹیکل جد و جہد کی آپ یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں خواہ جماعتیں اسلامی ہو جی یو آئے ہو یا دیگر جماعتیں ہیں ان کے کارکنوں کو سلام کریں آپ قوم پرس جماعتیں جو ہیں این پی ہے یا دیگر ہیں بی این پی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں آپ ان کو سلام کریں آپ یہاں پہ پیبلز پارٹی کے جیالوں کو سلام کریں نون لکھ کی بھی مضامت کی تاریخ ہے لیکن اتنی کمزور نہیں ہے جو اب پی ٹی آئی شو ہوئی ہے آپ ان کو بھی سلام کریں عثمان ڈار فوات چودری صداقت اباسی فروخ حبیب نام لیتے جائیں name anyone جو اپنے لیڈر کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہو اور میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پی ٹی آئی کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے جب یہ پرائم نیسٹر تھے خان صاحب تو اس وقت سے کہتا تھا کہ یہ جماعت ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ پروپیگنڈائی سپیشلسٹ ہیں مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں کا زوم ان لوگوں کی اکڑ ان لوگوں کی انا ان لوگوں کا تکبر اتنا سخت تھا اور یہ ایسے زوم میں تھے کہ یہ دوسرے انسان کو برابر کا انسان سمجھنے سے کاثر تھے ایک بار یہ ہوا کہ ایک منسٹر تھے فیڈل منسٹر تھے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو کروڑوں رالر کا نقصان بھی ہوا تو وہ صاحب ان سے میں نے سوال کر لیا ان کے حلقے کی ایک بہت قداور شخصیت ہیں اور انہوں نے بات کی ان کی ڈگری سے مطالق یا کوئی بیان حلفی سے مطالق تو وہ ہمارے پروگرام میں آئے میں اور آریف نظامی صاحب ان دنوں پروگرام کرتے تھے تو میں نے ان سے سوال کر لیا تو خیر انہوں نے جواب دیا لیکن پروگرام کے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے کہتے ہیں یہ سوال آپ نے کیوں پوچھا ہے تو میں نے کہا اس سوال کو پوچھنے میں مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں نہیں یہ سوال پوچھا کیوں ہے آپ نے میں نے ان سے کہا کہ حضور اب اب اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ جو سوال آپ کہیں وہ ہم پوچھیں اور سوال بھی آپ سے پوچھ کے کرنا ہے تو یہ وہ دور تھا جب اچھی اچھی خبریں دینے کا ٹائم تھا تو خیر انہوں نے کہا جی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تھرٹ کیا بارال وقت گزر گیا بعد میں انہوں نے آریف نظامی صاحب کو فون کیا نظامی صاحب ایک جنرلیس تھے اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا تو کام نہیں بنتا کہ آپ اس طرح سوال پوچھیں اور آپ اس طرح ڈکٹیٹ کریں کہ سوال کیا کرنا ہے باقی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بات کوئی ناغوار گزری ہے اس پہ ہم معذرت کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سوال پوچھنے والا سلسلہ ہے اس پہ تو آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے مطلب یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ اب یہ سوال کیا جائے کہ یہ سوال کیوں پوچھا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انا تھا یہ زوم تھا فاروق صاحب ہم جیسے ینگ لوگ ہیں ہم نے دیکھی ہے ان کی سٹرگل جو جو ہم نے جنرلزم سٹارٹ کیا انہوں نے سیاست سٹارٹ کی یہ آئے یہ لائم لائٹ میں آئے یہ فیڈل منسٹر بن گئے سٹریٹ منسٹر بن گئے یہ انتہائی اہم کردار تھے یہ ترجمان تھے لیکن عمران خان سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنے کارکنوں کو فوج کے بارے میں اداروں کے بارے میں اکساتے تو رہے ان کے خلاف تو کرتے رہے لیکن ان کی سیاسی تربیت نہ کر سکیں سیاسی کارکن دلیل سے لڑتا ہے عمران خان نے غلیل کا سہارا لیا اور جس کا نتیجہ نو میں ہوا آج کے وی لوگ سے اتنی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے